بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامن سعودی عرب میں ایک لڑکی کی شادی تھی مغرب کی نماز کے بعد اس کا میک اپ وغیرہ کیا گیا جیسے کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے اسی اثنا میں اس لڑکی نے عشاء کی آزان سنی اس نے نیچے جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا مناسب سمجھا لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں تو لڑکی کی ماں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی کیا تم پاگل ہو مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور تمہارے میک اپ اور بناؤ سنگھار کا کیا ہوگا یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں اور کہا واللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی بیٹی نے کہا اللہ کی قسم میں یہاں سے تب تک نہ جاؤں گی جب تک نماز ادا نہ کر لوں میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی اس کی ماں نے کہا مہمان تمہیں میک اپ کے بغیر دیکھ کر کیا کہیں گے وہ تمہارا مزاک اڑائیں گے اور تم کسی کو بھی اچھی نہیں لگو گی لڑکی ماں کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہو کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں لڑکی نے وضو کیا جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ اتر گیا لیکن اسے میک اپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا اور نہ ہی لوگوں کے اچھا برا کہنے کا کوئی خیال تھا کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سرخ رو ہونا تھا اس نے نماز شروع کی اور حالت سجدہ میں وہ لطف پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا جی ہاں میرے محترم و مکرم کارین کرام وہ لڑکی حالت سجدے میں اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی کیا خوبصورت اور عظیم اختتام تھا وہ اللہ کو قریب کرنا چاہتی تھی اور اللہ عز وجل نے اسے اس حالت سجدہ میں اپنے قریب کیا جہاں ہر مسلمان اللہ کے قریب ہوتا ہے اگر آپ میں سے کوئی اس لڑکی کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا نہایت ماذرت کے ساتھ یقیناً نماز کو ہی چھوڑا جاتا ہے جبکہ زندگی کا ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے اگر میں اور آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی فرما برداری اسی کی ہے دنیا کے کاموں کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا پر دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کو جس نے پیدا کیا ہے اور مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا بھول جانا سب سے بڑی بے وکوفی ہے ناظرین اور سامنے ویڈیو اچھے لگئے اتا لائک کر دیں ایسے انٹرسٹ سٹوری دل سے سبہ کموز اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں